ملک کے فیصلوں کا اختیار عدالت سے سزا یافتہ کو دے دیا گیا لندن میں بیٹا شخص ملک کے قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے لندن مجاری تماشا ملٹ پر عمل کے لیے نہیں ہو رہا عمران خان جی ٹی کا حقیقی ازادی مارس سے خطاب کہا یہ اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اداروں کو کنٹرول کرنے کا مطلب ملک برباد کرنا ہے پی ٹی آئی کی حقیقی ازادی مارچ کا گجرا سیاہ خاص سرکار ہماری ایف آئی آر کے ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں وزیر آباد واقعے پر ہماری ایف آئی آر ڈرچ کی جائے شاہد عمد قریشی کا مطالبہ کہا ہماری جدوجہد انساء کے لیے ہے پولیس کی بیبسی بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ قانون سے بالتر ہیں اسد عمر بولے حکومت حقیقی ازادی مارچ سے خوف زدہ ہے برطانگی عدالت نے ڈیلی میل کیس میں شباز شریف کی حکم انتناکی درخواست خارج کر دی برطانگی عدالت نے ڈیلی میل کیس میں شباز شریف کو مزید وقت دینے سے انکار کر دیا ڈیلی میل نے روہ سال شباز شریف سے مطالبہ خبر شائع کی تھی جس نے اس علاق زدگان کے فنڈ سچوری کرنے کا الزام آئیت کیا تھا زفر بزدار کو کمیٹی سے نکال دیا گیا نوٹفیکشن کے مطابق آر پیو ڈی جی خان سید خرم علی کنوینے مقرر ڈی آئی جی تارک رستم چوہان اے آئی جی احسان اللہ چوہان اور ایس پی ملک تارک محبوب مونٹرنگ کمیٹی کے میمبر نام سر وفاقی حکومت کے اداروں پر اعتماد نہیں اس لیے جی آئی ٹی میں وفاق کو شامل نہیں کیا مشیر داخلہ عمر سر فراس جیما کی گفتگو کہتے ہیں سیکیورٹی ٹھریٹ کے باعث عمران خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا چیرمن تحیق انصاف عمران خان کی رائشگاہ زمان پاک کی سیکیورٹی ہائی علاج عمران خان یہ زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارا سیاسی مصرفیات محدود رکھی خیبت وقتنخواہ پولیس کا دستہ زمان پاک پہنچ گیا چودہ پولیس اہلکار خصوصی فرائض سر انجام دے گئے کراچی میں گرینڈ ہیلتھ الائنس ورکرز اور پولیس سامنے سامنے پولیس کا لاکھنی چارز مزاہرین کو منتشک کرنے کے لیے ووٹر کینن کا استعمال متعدد خواتین زخمی پولیس نے کئی افراق کو عراست میں لے دیا سندھ حکومت مزاہرین سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے چکی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید بانجوا کا ملتان گیریجن کا دورہ اور سنوں اور جوانوں سے ملقات سٹرائک فارمیشنز کے جوانوں کے عظم اور حوصلے کو سراحہ آرمی چیف نے ہمیشہ پیشہ برانا قابلیت کی تاریخ کی آزم سواکی کو انصاف دو پی ٹی ای سینیٹرز کا فارلمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ علامتی دھرنا بھی دیا سینیٹرز شہزاہ وسیم کہتے ہیں چاہدر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا سپریم کورٹ کے باہر اپنے مقدبے کے لیے کھڑے ہیں وزیرالہ پنجاب کی ابتسام حسن سے ملقات پچیس لاکھ روپے کا چیک دیا پرویز الہی کہتے ہیں ابتسام حسن پوری قوم کا ہیرو ہے اس نے جام پر کھیل کر انبران خان پر فارنگ کرنے والے ملزم کو پکڑا منتاز زہرہ بلوچ ترجمان دفتر خارجہ مقرر نوٹفیکیشن جاری سائمہ سید نائب ترجمان دفتر خارجہ تائنہ کر دی گئے کراچی میں بلدیاتی لیشن ایک بار پھر ملتوی ہونے کا خدشہ سندھ کابینہ نے کراچی میں نوے روز کے لیے بلدیاتی لیشن ملتوی کرنے کی منظوری دے دی محکمہ بلدیات نے لیشن کمیشن کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا کراچی نوورسٹی روڈ پر کشمی پاک کی زمین کا تنازہ بلدیہ عظم کراچی کا دعویٰ جھوٹا نکلا پلوٹ کے مالک نے کہ ایم سی کے دعویٰ کے قلعے کھول دی کہا یہ پلوٹ ہماری ملکیت ہے سندھائی کوٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنا چکی جاکب آباد کے علاقے تھن میں ایم پی اے نے اپنی عدالت لگا لی ایم پی اے سوراب سرکی کی نگرانی میں قتل کے مقدمے پر جرگا منعقے کیا گیا ملزمان پر ایک کروڑ بانوی لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا مبینا طور پر ایم پی اے نے مقتول کے ورسہ پر صلح کے لیے دباؤ بھی دالا کراچی کے علاقے گلبر پولیس مقابلے میں حلاق ملزم یاسین انتہائی مطلوب تھا پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے ایک گھر میں ڈکیتی کی وردات ناکام بنائی موقع سے گاڑی میں موجود ایک ملزم فراد ہو گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پریس کانفرنس کہا رمیز اور اندات نامی ملزمان بھی پولیس کو مطلوب تھے اب تک ترپن مقدمات کی تفصیلات پولیس کو ملی ہے کراچی میں چودہ سالہ گھنیلو ملازم پر تشدد اور قتل کا معاملہ لڑکی کو اسپتاہ منتقل کرنے والی خاتون اور اس کا بیٹا گرفتار ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق لڑکی کو چوری کے ازام میں تشدد کر کے مارا گیا محکمہ صحت مردان میں اندھیر نگری چوپٹ راج خواتین کے آسامیوں پر مردوں کی بھرتیوں کا انکشاف پیک میں خزانہ کو نو ماہ گزرنے کے بعد ہوش آیا ایک تالیس افراد کی تنخواہیں گھوٹی قمبر شہدہ کورپ میں ظل انتظامی کی بے حصی اور غفلت کی انتہا راشن کے لیے سلاح متاثرین کی درخواستے کچھرے میں پھینک دی اطلاع ملنے پر متاثرین کچھرے سے اپنی درخواستے دھوننے پہنچ گئے اگر امداد نہیں دینی تھی تو امید کیوں دلائی متاثرین کا شکوا نصیر آباد میں سلاح کو گزرے تین ماہ ہو گئے لیکن اب تک متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سرد موسم نے مشکلات مزید بڑھا دی ہم لوگوں کے بچے بیمار آئے ہیں ہم لوگ رات دن بیماری میں تڑپ رہے ہیں ہم غریب لوگ آئے ہم کیا کر سکتے ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے جب ہی ہوگا ٹینک لے جا